کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک محلہ ایک دن میں کتنی سبد بولتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہو کہ کتنی مچھر ایک بار میں ایک ہیومن بینگ کی سریر کا سارا خون پی سکتا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہو کہ ایک ہیومن بینگ اپنی سانس روک کر اپنے آپ کو خود مار نہیں سکتا؟ اور ساتھ ہی ایک نارمل پرسن اپنی سانس کتنی سمیہ تک روک سکتا ہے؟ اور اس سے کیا کیا نقصان ہو سکتی ہے؟ تو دوستو آج میں آپ لوگوں کو سامنے کچھ اسی طرح کی انٹریسٹنگ فیکٹس لے کر آیا ہوں اس لئے آپ اس ویڈیو کو انتے تک ضرور دیکھئے گا اگر یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ہر ویڈیو کا اپ ڈیٹڈ ملتا رہے تو ہلو دوستو میں ہوں گوتوم اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس فیکٹ نمبر بان جب آپ اسمائل کرتے ہو تو آپ کا فیس کا سترہ مسلس سے لیوج ہوتی ہے اس میں پہلا مسلس تو اور بھی کلری جو کلی ہے جو کی اسمائل کرتے سمائے ہماری آنکھوں کو سکڑاتا ہے اور باقی کی سولہ مسلس چار سیٹ میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے چار چار سیٹ مسلس فیس کے دونوں سائیڈ ہوتی ہے اور ہر سیٹ میں دو مسلس ہوتی ہے جائیگومیٹیکس میجر اور جائیگومیٹیکس مائنر جو کیا سمائل کرتے سمائے ہمارے موں کی دونوں کورنر کو پول اپ کرتا ہے اسی طرح سے جب لوگ گصہ کرتے ہیں تو اس سمائے اس کے فیس کے دوارہ تیتالیس مسلس سے لیو جوتی ہے ویسے ہی ہستے سمائے بھی تیتالیس مسلس سے لیو جوتی ہے ویسے جب آپ ہستے ہو تو اس سمائے آپ کی شریر سے پچاس کیلوری انرجی ہر دس منٹ میں ورن ہوتی ہے مطلب کی ایک منٹ میں پانچ کیلوری نیکسٹ فیکش نمبر ٹو آپ کو پتا ہے کہ کس کرتے سمائے بہت سارے مسلس ایکٹیو رہتی ہیں پر ان میں سے جو مین مسلس ہوتی ہیں اسے اورویکولوریج اوریس کہتے ہیں مطلب کی اورویکولوریج اوریس کو کسنگ مسلس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ویسے تو سمپل کس کے سمائے دو مسلس کے آس پاس یو جوتی ہے ساتھ ہی ہمارا سریر سے دو سے تین کالری انرجی بھی ورن آؤٹ ہوتی ہے جبکہ وہیں پیسینیٹ کسنگ میں تیس سے چوتیس پیشیل مسلس سیل ایک سو بارہ پوسٹورل مسلس سیل یو جوتی ہے نیکسٹ فیکس نمبر ثری لوان بریجن ڈائن ایک فیمل امریکن سائنٹیسٹ ہے جو کی انیوریسٹی آف کالیفورنیا سین فرانسیکو کے فاؤنڈر اور ڈائریکٹر ہیں اور ساتھی پروفیسر کلینیسین اور ریسرچرز بھی ہیں جنہوں نے خود بتائی ہے کہ ایک پوریس ایک دن میں ان ایوریس سات ہزار بٹس بولتا ہے جبکہ وہیں ایک محلہ ایک دن میں لگ بھگ 20,000 بٹس بولتی ہے یہ بات تو انہوں نے خود اپنے دو بھوک دہ میل برین اور دہ فیمل برین نامک کتاب میں بتائی تھی اور اس بھوک میں انہوں نے بہت کچھ میل اور فیمل کے وارے میں بتائے تھے اگر آپ انٹریسٹیٹ ہو تو یہ دونوں بھوک ایمی جون پر ایویلیبل ہے وہاں سے آپ قرید سکتے ہو اس کی ایک بھوک کی پرائس لگ بھگ 296 روپیہ کے آس پاس ہے نیکسٹ فیکش نمبر فور آپ کو معلومی کہ سن 2011 ECV میں انڈیا میں کوبیری ندی کے ٹٹ پر کم میلہ کا آئیوجن ہوا تھا تو اس سمائے اس میں لگ بھگ 75,000,000 تیرثیاتری کٹھا ہوئے تھے ایسا ہسٹری میں پہلی بار ہوا تھا تیرثیاتری کی اتنی بڑی آکڑا آس پیس سے بھی بیجیبل تھا نیکسٹ فیکش نمبر فائب 300 سال پہلے انڈیا کے دوارہ سب سے پہلے سیمپو بنایا گیا تھا اس سمائے سیمپو کا اپیوگ لوگ مساج کے روپ میں کرتے تھے کیونکہ یہ ایک ہرب کے جیسا کام کرتا تھا پھر بعد میں لگ وقت 100 سال پہلے اسے سوپی کا روپ دے دیا گیا مطلب کہ اس کے ساتھ پانی ملانے پر اس سے جھاگ اتپن ہونے لگے پرنتو سیمپو یک سنسکیت بڑھ چمپو سے اتپن ہوئی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے مساج بیسے تو انڈیا میں چیک سیمپو سب سے پہلے 1983 ECV میں انٹرڈوچ کی گئی تھی نیکسٹ ٹیکس نمبر 6 اگر آپ کو آدھ ہوگا کہ نوکیا فون میں دو پرسن ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں میں سے جو بڑا ہاتھ ہوتا وہ ایک مہلا کی ہوتی ہے اور جو چھوٹا ہاتھ ہوتا ہے ایک بچے کا ہاتھ ہوتا ہے تو اس مہلا کا نام ہے مارتہ اسٹیوارٹ اور چھوٹا سا بچہ کا نام ہے جیکری جانسن نیکسٹ ٹیکس نمبر 7 آپ کو معلوم ہے کہ ایک مچھر ایک بار میں این ایفریج 1 لیٹر خون کا 5 ملینٹھ پارٹ بلڈ سب کرتا ہے مطلب کی 1 لیٹر میں سے 0.0000005 خون چوچتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ایک نورمل پرسن کے باڈی میں لگ بک 5 سے 6 لیٹر خون پر جنس ہوتی ہے تو چلیے ہم 6 لیٹر ہی مان کے چلتے ہیں اگر 6 لیٹر کو ہم 0.0000005 لیٹر سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ریزلٹ 12 لاکھ آتا ہے تو مطلب کی اگر 12 لاکھ مچھر ایک ساتھ ایک بار کسی human being پہ بیٹھ کر خون چوستا ہے تو اس پرسن کا موت دو سے تین سیکنڈ کے اندر ہو سکتی ہے اگر human body میں سے 40% blood loss ہو جائے اور اس کے سریر میں دوبارہ blood نہیں سپلائی کیا جائے تو اس آدمی کا موت ہو سکتی ہے next Faction no.8 آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنا سانس روک کر خود اپنے آپ کو مار نہیں سکتے بسرتے آپ پانی میں نہ ہو پرنتو ایسا بلکل نہیں کرنا میں آپ کو بتا دو کہ normal people اپنے سانس کو لگ بگ 30 seconds سے 2 منٹ تک روک سکتا ہے لیکن کبھی کبھی سانس روکنے کی عادت بھی جان بچا سکتی ہے تو چلی آگے بتاتے ہیں کہ ایک پرسن کتنے سمیہ تک سانس روکے تو کیا کیا پریشانی ہو سکتی ہے تو no.1 اگر ایک human being 0 seconds سے 30 seconds تک اپنا سانس روکتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہلکا اور ریلاکس فیل کرے گا اور ساتھی اسے ایسا بھی لگے کہ پورے دنیا میں موجود different طرح کی آوازوں کو سن سکتا ہے no.2 اگر ایک normal person اپنی سانس کو 30 seconds سے 2 منٹ تک روکتا ہے تو وہ اپنے آپ کو uncomfortable محسوس کرے گا اور ساتھی اس کی lungs میں بھی pain ہونا شروع ہو جائے گا اگر کوئی person اپنی سانس 2 منٹ سے 3 منٹ تک روکتا ہے تو اس کی پیٹ شکومنے لگے گا اور ساتھی پیٹ میں اکڑن جیسے شروع ہو جائے گی کیونکہ اس کی diaphragm اسے سانس لینے کے لیے force کرتا ہے no.4 اگر آپ اپنے سانس کو 3 سے 5 منٹ تک روک سکتے ہو تو آپ اپنے آپ کو light headed feel کرو گے کیونکہ اس سمائے blood stream میں co2 کی ماترہ بڑھنے لگتا ہے اور blood میں oxygen کی کمی ہو جاتی ہے جتنا ماترہ میں oxygen mind میں پہنچنا چاہیے اتنا ماترہ میں oxygen mind میں نہیں پہنچ پاتا ہے no.5 اگر آپ 5 سے 6 منٹ تک اپنے سانس کو روکتے ہو تو آپ کا شریر کا muscles uncontrolledly contract کرنا شروع کر دے گا جو کہ ہمارے لیے harmful ہے no.6 اگر آپ اپنے سانس کو 6 منٹ یا اس سے زیادہ سمائے تک روک سکتے ہو تو آپ بلکل بےہوس ہو جاؤ گا کیونکہ mind میں oxygen کی پوری طرح سے کمی ہو جائیے جس کے کاران ہم unconscious ہو جاتے ہیں تو ہمارا automatically breathing mechanism ہمیں سانس لینے کے لیے kick back کرتا ہے پرانتو آپ جان لیجی کہ بہت زیادہ سمائے تک سانس روکنے سے بہت سارے گمبھیے پریسانیاں بھی ہو سکتی ہیں ان میں سے پہلا ہے low heart weight rate دوسرا ہے blood میں co2 کی ماترہ زیادہ ہو جائے گا تیسرا ہے lungs میں bleeding ہو چوتھا ہے brain damage یا brain hemorrhage یا cardiac arrest جیسی گمبیر بیماریاں ہو سکتی ہیں پر مجھے بسواس ہے کہ آپ لوگ ایسا گلتی نہیں کرو گے تو بس دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا جائے